میری ماں و بہنوں و بیٹیوں کی تربیت میں اس حیرتیں کہاں ہیں کہ جہاں پر آخرت کو آگے رکھا جائے اور دنیا کو پیچھے رکھا جائے یہاں تو ہمارے ہاں میں خود اپنی بیٹی کی جاتھ کروں گا سامنے والے کا بینک بیلنس کتنا ہے سیٹل ہے کہ نہیں ہے لبکہ اسلام کہہ رہا ہے میعارات دین ہے دیندار ہے متدین ہے علیل اعلان گناہ نہیں کرتا ہے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نکاح پڑھاؤ میں فضل و گرم کرنے والا ہوں تو ہمیں قرآن کی آیتوں پر تو یقین ہے ہی نہیں ہمیں تو اپنے بینک بیلنس پر یقین ہے کسی کو کیا پتا آج کیا ہے کل کیا ہو جائے گا انسان اگر دین کی خط دیکھیں جس زندگی کی شروعات مادیت ہو دنیا ہو اس کا اختدام کیا ہوگا آپ خود رکھ لیں جس چیز کو آپ شروع کر رہے ہیں کام سنت الہی ہے کام الہی ہے خدا کہہ رہا ہے ہم نے تسکین ہم نے تمہارے لئے سکون قرار دیا ایک دوسرے گمیاں بیوی کو اب وہ ایک الہی کام رسول خدا کہتے ہیں کہ انہیں کہاو سنتی کہاں میری سنت ہے یعنی ہم اس سنت کو ادا کرنا جا رہے ہیں لیکن اس کی شروعات کیا ہو رہی ہے ہمارے ہیں عموم معاشرے میں گناہ بے جابی برائی ایکسٹرا اسراف کرنا مہنگے لباس یہ ساری جیسے کیا ہیں کرزے لے کر اب تو خیر کرائے بھی ملنا دیں گا بڑے بڑے سب کچھ سب کس کو دکھا رہے ہیں جس کے لئے یہ سب آپ کے سکون کے لئے تھا یا دنیا کو دکھانے کے لئے یہ آپ جب شروعات کریں گے اپنی بیٹی کی اپنی بہن کی تو آپ کیا سمیتے ہیں جب وہ جائے گی تو کیا تاجد کی نماز پڑھے گی جا کے رات کو وہ تو بولے گی دو پتہ نہیں بیس ہزار کا تو میں نے میک اپ کیا تھا میں موں کیسے دھوں گا یہ کون سوچتا ہے کہ اس نے جا کے خود دولہ بھی ہے یہ سوچتا ہے کہ جا کے اس نے رات کو مغربشا کی نماز پڑھنی ہے جا کے یا فجر کی نماز پڑھنی ہے کوئی سوچتا ہے یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹا بیٹی کو تربید بیٹا اپنے صبح نماز بھی پڑھنی ہے یا جا کے جو آپ شام سے پارلر میں بیٹھی ہوئی ہے واجبات ترک کیا یہ کوئی سوچ رہا ہے کوئی بھی نہیں سوچتا اور ہیں ہم سب مسلمان وہ قصیدے پڑھا دیں آپ علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی شادی میں بس بڑھا دیں کسی نوہ خان کو بڑھا دیں اور یہ بہت مذہبی ہوئے تو ہم یہ کرا دیں گے اس سے زیادہ اور کیا کرائیں گے اور پھر ہم توقع رکھتے ہیں آخرت میں ہماری شفاعت بھی حضرت سیدہ کریں